ہاتھ یا دانہ ہاتھ لگائیں رکن یمانی سے حجرِ اسوط کے درمیان یہ دعا مسنوح ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وقنا عذابننا یہ دعا کرتے ہوئے حجرِ اسوط کے سامنے پہنچ جائیں اب آپ کا پہلا چکر مکمل ہو گیا اسی طرح ساتھ چکر مکمل کریں حجرِ اسوط سے شروع کریں اور حجرِ اسوط پر ختم کریں جب بھی حجرِ اسوط کے سامنے پہنچیں تو استلام یا اشارہ استلام کریں اس طرح طواف میں کل آٹھ مرتبہ حجرِ اسوط کا استلام یا اشارہ ہوگا یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ طواف کے دوران کوئی مقصود دعا قطن ضروری نہیں ہے جو دعا یاد ہو مانگتے رہیں پڑھیں یا کوئی بھی ذکر کرتے رہیں اگر کوئی بلکل خاموش رہے تو یہ بھی جائز ہے ساتھ چکر پورے ہونے پر آنکھیں بار حجرِ اسوط کا استلام یا اس کا اشارہ کر کے طواف ختم کر دیں اب دونوں کانڈھیں ڈھاپ لیں ملتظم پر حاضری جائیں اب آپ ملتظم پر آ جائیں اور اس سے چمٹ کر اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں بشرتے پہ اس پر خوشکو نہ لگی اب مقام ابراہیم کے پیچھے بغیر سر ڈھاپے دو رکھت واجب تواف ادا کریں اور خوب اچھی طرح دعا مانیں دعا کے بعد خوب پیڑ بھر کر زمزم پییں اور یہ دعا مانیں اللہم اینی اسألوک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل دا ترجمہ اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم خوشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا بانتا ہوں اب صحیح کرنے کے لئے حجر اصفت کا استلام یا اشارہ استلام کریں اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں یہ حجر اصفت کا نوہ استلام ہوگا یاد رکھیں کہ صحیح باوضو کرنا سنت ہے صفا پہنچ کر صحیح کی نیت ان الفاظ میں کریں اے اللہ میں آپ کی رضا کے لئے صفا و مربع کے درمیان صحیح کرتا ہوں اس کو میرے واسطے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے پھر ہم دو سنہ کے بات دعا کریں صفا سے اتر کر مروع کی طرف چلیں جب سب ستونوں کے قریب پہنچیں تو مرد حضرات اعتدال کے ساتھ دوڑیں خواتین نہ دوڑیں اور یہ دعا کریں پھر مروع پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں یہ ایک چکر مکمل ہوا اسی طرح دوسرا چکر صفا پر اور تیسرا چکر مروع پر مکمل ہوگا اس طرح ساتھوہ چکر مروع پر ختم ہوگا ہر چکر میں مرد حضرات سب ستونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ دوڑیں اگر مکرو وقت نہ ہو تو شکرانی کے دو نفل حرم میں آدھا گئے حلق یا قصر سعی کے بعد مرد سارے سر کے بال منوائیں اور خواتین سارے سر کے بال اونگلی کے ایک پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتروائیں اور یہ اتمنان کرنے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹ چکے ہیں مرد سر کے چند بال کٹروانہ ہنفی مہرم کے لیے کافی نہیں لہٰذا اس سے پرہیس کریں ورنہ دم واجب ہونے کا قوی خطرہ ہے حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اب کپڑے پہنیں اور گھر بار کی طرح رہیں دل و جان سے اللہ تعالی کا شکر عدا کریں کہ اس نے عمرے کی سعادت بخشی اور باقی لمحات زندگی کی قدر کریں اور ان کو اپنے رب کی مرضیات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں آپ جب بھی عمرہ کرنا چاہیں مذکورہ بالا طریقے کے مطابق کر لیا کریں نفلی تواف نفلی تواف میں احرام استباع اور رمل نہیں ہوگا اور سعی بھی نہیں ہوگی البتہ تواف کے ساتھ چکر اور دو رکعت واجب تواف ضروری ہے مبارک 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 م حج کا طریقہ آٹھ زلحجہ حج کا پہلہ دیں آٹھ زلحجہ کی رات کو منہ میں جانے کی تیاری کریں احرام کی تیاری سر کے بال سماریں خط بنوائیں موشیں کتروائیں ناکن کاٹیں زیرناف اور بغل کے بال ساف کریں احرام کی نیت سے غسل یا بجو کر لیں مرد ایک سفیر چادر باندھیں اور دوسری اوڑ لیں نیز یوتے وغیرہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رہیں البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی توپی پہن لیں جس پر چھجہ لگا ہو اس چھجے سے نقاب گرا دیا مکرو وقت نہ ہو تو مرد حضرات حرم شریف میں آ کر احرام کی نیت سے دو رکعت نفل سر دھاپ کر ادا کریں خواتین گھر میں یہ نفل ادا کریں اب آپ اپنا سر کھول کر اس طرح نیت کریں اللہم امنی ارید الحج فَيَسْسِرْهُ لِي وَتَقْبَلْهُ مِنِّي اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرمانی جئے پھر فوراً تین مرتبہ نبیت کہیں اور دعا کریں احرام کی پابندیاں احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں ان کی تفسیر دوبارہ دیکھ لیں اور ان کا خاص خیابت ہے مِنہ روانہ گی طلوعِ آفتار کے بعد مِنہ روانہ ہوں اور راستے بھر کسرت سے تلبیہ پڑھیں اور دیگر تجبیحات بھی پڑھتے رہیں مِنہ میں اس دن کی زہر، اصل، مغرب، عیشہ کی نماز عطا کریں اور رات مِنہ میں رہیں ایک مسئلہ نو زلحجہ کی فجر سے تیرہ زلحجہ کی اصل کریں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرِ تشریخ کہنا واجب ہے مرد، حضرات، باوازِ بلند اور خواتین آہستہ کہنے کا احتمام کریں نو زلحجہ، حج کا دوسرا دل عرفات، روانہ بھی نمازِ فجر مِنہ میں عدا کریں تکبیرِ تشریخ کہیں لبیق کہیں اور تیاری کر کے زوال ہونے پر عرفات پہنچ جائیں عرفات پہنچ کر غسل کریں یا وضو کریں کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور کچھ دیر آرام کریں زوال ہوتے ہی وقوف کریں اور شام تک لبیق کہنے دعا اور توبہ و استغفار اور چوتھا کلمہ پڑھنے اور الحا و زاری میں گزاریں وقوف کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے وقوف عرفات میں پھیرنے کو کہتی ہے اور یہ حج کا اہم ترین فرض عمل ہے حدودِ عرفات کا خاص قیال رکھیں مسجدِ نمرہ کا کچھ حصہ حدودِ عرفات میں داخل نہیں اگر کوئی شخص شروع سے آخر تک حدودِ عرفات سے باہر رہا تو اس سے حج کا فرض یعنی وقوفِ عرفات چھوٹ گیا اس وجہ سے اس کا حج نہ ہوگا یہ وقوف غروبِ آفتاب تک کرنا واجب ہے زہر کی نماز زہر کے وقت عاصر کے نماز عاصر کے وقت ازان و تکبیر کے ساتھ باجمات ادا کریں جب سورج جوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر ذکر و تلبیہ پڑھتے ہوئے مصدلفہ روانہ ہو جائیں سورج جوبنے سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز نہیں ورنہ دم واجب ہوگا مغرب اور عشاء کی نماز مصدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ایک ساتھ عشاء کے وقت ادا کریں دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک ازان اور اقامت کہی جائے پہلے مغرب کی فرض نماز باجمات ادا کریں پھر تکبیر تشریف اور لبیق کہیں اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض باجمات ادا کریں پھر تکبیر تشریف اور لبیق کہیں اس کے بعد مغرب کی دو سنتیں پھر عشاء کی دو سنتیں اور وطن پڑھیں نفل پڑھنے کا احتیاط ہے یہ بڑی مبارک رات ہے اس میں فلاوت و ذکر اور دروت شریف پڑھنے میں مشغول رہیں لبیق کہیں اور خوب دعا کریں اور کچھ دیر آرام بھی کریں مصدلفہ سے رمی کے لیے بڑے چنے کے برابر ستر کنکریاں فی آدمی اٹھا لیں دس ذلحجہ حج کا تیس رجل صبح صادق ہونے پر ازان دے کر دو سنتوں کے بعد خضر کی نماز پاجمات ادا کریں جب سورج نکلنے کا وقت بلکل قریب آ جائے تو منہ روانہ ہو جائیں شوق و محبت اور عظمت و حیبت کی کیفیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں جمرہ اقبہ کی رمی منہ پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ اقبہ کی رمی کیجئے آج یعنی دس ذلحجہ کو صرف اسی ایک ہی جمرے کی رمی کی لاتی ہے جو زوال سے پہلے کرنا افضل ہے رش ہونے کی بینہ پر زوال کی بات بھی کی جا سکتی ہے حتیٰ کہ رات میں بھی کی جا سکتی ہے سات کنکریاں ہاتھ میں لے کر جائیں اور ستون سے کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ منہ آپ کی دائیں جانب اور مکہ مکرمہ آپ کی بائیں جانب ہو دائیں ہاتھ اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون کے نیچے حصے پر مارتے جائیں کنکری کا ستون کے گھرد قائم احاتے میں گھر جانا کافی ہے ستون کو لگنا ضروری نہیں ہر کنکری پر بسم اللہ ہی اللہ اطباب کہیں اور یاد ہو تو یہ دعا پڑھیں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منفور ہے اللہ مجعلہ حجم مبرورا وضمبا مغفورا جمرہ اقبا یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہی لبیت کہنا بند کر لیں اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں یوں ہی قیامگاہ چلے آئیں قربانی اس رمی کے بعد قربانی کریں قربانی کے تین دن مقرر ہی دس، گیارہ اور بارہ زلحجہ دن میں، رات میں، جب چاہیں قربانی کریں گیارہ زلحجہ کو قربانی آسان ہوتی ہے قربانی خود کریں یا کسی موتمت شخص سے کروائیں عید کی قربانی جو ہر مقیم اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے حلق یا قصر اگر آپ نے قربانی خود منہ میں کی ہے یا کسی سے کروائی ہے اور قربانی ہونے کا مکمل یقین ہو چکا ہے تو مرد حضرات پورے سر کے بال منوائیں یا سر کے بال انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ مقدار میں قطر وائیں مگر حلق افزل ہے خواتین کے لیے افزل یہی ہے کہ پورے سر کے بال مذہورہ مقدار میں قطر وائیں اور چوتھائی سر کے بال قطر وانا واجب ہے اس لیے چوتھائی سر کے بال اتنی مقدار میں قطر جانے کا اتمنان کر لیں چوتھائی سے کم قطعے ہوں تو عورت ایسی